دیکھیں جو جانکاری ہمیں آپچارک طور پر آرمی ہیڈکوارٹر اور ساتھ میں سینٹرل کمانڈ کے جو سینئر آفیشلز خود یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اب ٹنل کے اندر جانے کے لئے پوری تیاری کر لی گئی ہے پلازما کٹر اور لیزر کٹر کے دریئے جو امریکن آگر مشین ہے اس کو کٹا جا رہا ہے اور یہ قریباً دس سے بارہ گھنٹے کا یہ پروسیجرل ٹائم ہے کیونکہ بہت سلو سلو یہ کٹتا ہے اسی لئے لیزر کٹر کو بلایا گیا ہے تاکہ لیزر کٹر کے ذریعے اور تیزی آئے یعنی پلازما کٹر اور لیزر کٹر دونوں اب یہاں پر امریکن آگر مشین جو پچیس میٹر اندر ہے اس کو نکالے گی دوسری بڑی بات ورٹیکل ڈرلنگ کو لے کر یہ آشنکہ جتائی گئی کہ ورٹیکل ڈرلنگ اگر ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو لائف لائن کے طور پر جو اس سمیں پائپ ہے جس کے دوارہ لینڈ لائن فون بھی جا گیا ہے کھانا بھی جا جا رہا ہے وہ اس ڈیبری میں پھس جائے اور وہ کولیپس ہو جائے اسی لئے سٹاکنگ کی سمبھاونا ہے تھی لیکن اس کو ایوائیڈ کرتے ہوئے اب بھارتی سینہ کے میڈراز سیپرز یعنی 201 میڈراز سیپرز انجینیرز کے ریجیمنٹل جو یہاں پہ سی او ہیں کمانڈنگ آفیسر خود موجود ہیں ان کے ساتھ ان کی پلٹن ہے اور بیس ایسے جو ایکسپرٹز ہیں جس میں سیولین بھی موجود ہیں وہ اندر جائیں گے اندر جانے کے بعد جب امریکن آگر مشین پوری طریقے سے باہر نکل جائے گی تو پھر اس کے بعد ہی کاروائی شروع ہوگی ٹھیک سامنے آپ دیکھیں تو میڈراز سیپرز کے جو اس سمیں جوان اور آفیسرز ہیں وہ اپنی مشینز کو اتار رہے ہیں اس مشینز میں جہاں جو جے سی بیز ہیں اس کے علاوہ چھوٹی اور مشینز ہیں جس کے ذریعے جو خودائی کی جائے گی جو مینول آگرز ہیں یعنی جو چھوٹے آگر ہیں جس کا استعمال آگے فرنٹ حصے پہ کیا جائے گا وہ اتارا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو بھارتی سینہ کے جوان پیچھے کی طرف ہیں جو کی اب ٹرنل کی طرف اندر جائیں گے امید تو ہم یہ کریں کہ منیش اب جب بھارتی سینہ کے جوانوں نے موٹچا سمال لیا ہے تو ایسے میں امید کی جا رہے ہیں کہ جو مشکلات آ رہے ہیں ان کو بہت جلد دور کیا جائے گا آگے آپ کے پاس ہم اپ ڈیٹ کے لئے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اتار کاشی میں ایک طرف جائیں اکتالیس مزدور سرنگ کے اندر فسے ہوئے ہیں وہیں کئی بار ریسکیو میں نئی چنوٹیاں بھی سامنے آ رہے ہیں اور موسم بیبھاگ نے آج اتار کاشی میں اور پیتھوڑا گھر میں بارش اور بربواری کا یلو الرٹ جاری کر دیا ہے تو اگر بارش یا بربواری ہوتی ہے تو تاپمان میں گراوٹ آ سکتی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو کا کام میں کافی پریشانی آ سکتی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے موسم بیبھاگ نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے منیش اب تک تو چٹانے اندر جو ملوہ ہے وہ چنوٹی دے رہی تھی لیکن اگر موسم خراب ہوتا ہے بارش ہوتی ہے بربواری ہوتی ہے تو ایسے میں رسکیو آپریشن میں کس طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں امیت پہلے تو آپ اس ایریا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں یہ سلکیارہ کے آگے جو یہاں سے قریبا سات کلومیٹر کی دوری پر ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر تھنڈ سب سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ مین ایپی سینٹر اسی کو منا جا رہا ہے جہاں پر بربواری اور بارش کی سمبابنہ سب سے زیادہ ہیں موسم ویبھاگ نے اس پورے ایریا کے لئے کہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے آپ پوری تیاری بھی کی جا رہی ہے جو انسٹرومنٹس اور ایکیپمنٹس ہیں جو باہر ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی بیس انسٹرومنٹس ہیں ان کو پہلے سے ہی کورپ کر دیا گیا ہے تاکہ جس طرح سے موسم ویبھاگ کا ایلرٹ ہے اس پہ پوری جو گمبیرتا کے ساتھ کام کیا جائے لیکن ایک بار پھر سے میں آپ کو ٹنل کی طرف لے چلوں گا کیونکہ یہ تصویر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ میسیج دیتی ہے کہ بھارتی سینہ کے جوان اس سمیں اپنے سارے ایکیپمنٹ کو لے کر ٹنل کے اندر جا رہے ہیں حالکہ ابھی اتنی جلدی یہ مینول ٹنلنگ جیسے چوہا بورنگ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی لیکن سینئر آفیشلز کے مطابق وہ ایکیپمنٹ لے کر اس لے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی پلازما کٹر کے دوارا یہ ترند کٹ کیا جائے اس کے ترند بعد ہی مینول بورنگ یا مینول ڈرلنگ شروع کر دی جائے جو چودہ میٹر کا ایریا بچا ہوا ہے جس میں سے پانچ میٹر سے سات میٹر بہت ہی ایفریکٹیو راستہ ہے ایک بار پھر سے یہ بڑی خبر ہے کہ ورٹیکل ڈرلنگ کی جو سمبھاونا ہے وہ لگ بگ نیگلیجیبل ہے اسے رولڈ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن ورٹیکل ڈرلنگ کیونکہ ٹنل کے اندر کبھی پریشن نہ پڑے حالات ایسے نہ ہو اسی وجہ سے اس کی سمبھاونا کو بلکل نیگلیجیبل پوائنٹ پر رکھا گیا ہے حالانکہ رولڈ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے اور موسم یہ دو ایسے فیکٹر ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اب آپریشن میں اور تیزی لائی جائے گی